اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار برے فیڈبیک کا آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس طرح میں نے آپ سے پہلی بھی کہا ہے کہ میری زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں جب ہی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو یقیناً میں بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ پاتا ہوں اس ماحول میں پھر سے پہنچ جاتا ہوں وہ سب کچھ آنکوں کے سامنے آ جاتا ہے بہت ساری سٹوریز ہیں آگے بھی آپ کو سناتا رہوں گا یہ سٹوری ہے ملتان کی روحی ٹی وی میں نے بالکل نیا نیا سٹارٹ کیا تھا دو ہزار سات میں میں نے روحی ٹی وی کو جوائن کیا تھا اس سے پہلے میں اسلام آباد میں جاب کرتا تھا ایٹی وی میں اور مختلف ٹی وی چینل میں میں نے ٹی وی بیسے جو جوائن کیا تھا اصل میں نائنٹین نائنٹی نائن میں اس دن میری سالگرہ بھی تھی اور میں نے اس دن جوائن کیا تھا نائنٹین نائن میں یعنی انیس سو نینانوے میں میں نے پہلا دن تھا میری جاب کا جب میں نے ٹی وی جوائن کیا تھا اس وقت پاکستان میں صرف پاکستان ٹیلی وین ہوتا تھا اور شالی مار نیٹ ورک بولتے تھے ایس ٹی این صرف دو یہ چینل ہوتے تھے یہ تمام باقی چینل جو ہیں جی اور اے اور وائی جتنے بھی ہیں سما یہ سارے میرے بعد آئے ہیں میں نے اس سے پہلے جوائن کیا تھا پرائیم ٹی وی کے نام سے ایک چینل تھا جو یوکے یو ایس میں چلتا تھا اس کا محصہ بنا تھا نائنٹی نائن میں تو دوہزر ساتھ میں میں ملتان شفٹ ہوا اسلامباز سے میں اپنی لینگویج سرائکی کو پرموٹ کرنے کے لیے آیا تھا چھوٹا سیک سیٹ اپ تھا روہی ٹی وی کا گنتی کے چند لوگ تھے اس کے اندر نہ کوئی سٹاف تھا نہ کچھ مجھے وہ ٹیم بھی بنانی تھی لوگ ٹرین بھی کرنے تھے اور یوں سمجھے جس ادارے میں میں کام کرنے کے لیے پہنچا تھا وہاں پہ صرف میں ہی سینئر بندہ تھا جس کو کام آتا تھا اور جتنے بھی لوگ ایک میڈم بیٹھی تھی اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایڈمن کے وہ ان کو کسی کو کوئی ٹی وی کا ایکسپیرینس نہیں تھا ایک سٹیشن انہیں بنا رکھا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کو چلائیں گے خیر میری بہت اچھی ٹیم بنی میں نے ایک بہت اچھی ٹیم بنائی وہاں پہ آصف اقبال جعوید اقبال کھرل عمر فاروق فراز حمید بہت سارے کیمرامین تنویر گیلانی تو انہی دنوں کی بات ہے نئے نئے دوست بن رہے تھے وہاں ملتان کے اندر ایک دوست بنا اس کا نام زیشان تھا یہ ریل نام میں بتا رہا ہوں اس کی پرمیشن نہیں ہے رابطہ نہیں ہے میرا لیکن بتا رہا ہوں زیشان اس کا ریل نام تھا اور بہت ہی پیارا دوست بنا بھائی چانس کہیں پہ اس سے ملاقات ہوئی تعرف ہوا تو اس نے بتایا کہ میرا بھی ٹی وی سے تعلق ہے اور میں نے اسے بتایا کہ میں روحی ٹی وی میں آیا ہوں یوں ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی اب آپ جب نئے شہر جاتے ہیں میں لیا ملتان ایک نئے شہر تھا یہ تو نہیں میرا اپنا ہی علاقہ ہے سریکی بیلٹ ہے لیکن رہنا اس طرح کے پراپر میں وہاں پہ رہنے کے لیے گیا تھا یہ پہلی دفعہ تھا تو آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے کمپنی کے لیے ایک دوست چاہیے تو آفے سے جب شٹی ہوتی تو مجھے زیشان کی کمپنی مل جاتی زیشان کے پاس گاڑی اس وقت میں یقین سی باتیں ٹرائبل کر کے آئے تھے اسلامباد اس وقت میرے بس کوئی گاڑی نہیں تھی تو زیشان اور میں بائیک جو زیشان تھا وہ بائیک لے کے آ جاتا آفے سے ہی تو وہاں پہ ہم دونوں بائیک پہ بیٹھتے ہیں زیشان چلاتا بائیک اور ہم دونوں روانہ ہو جاتے ہیں مختلف دوستوں سے ملتے پریس کلپ جاتے کھانا وغیرہ کھاتے ایسے گب شپ ہوتی عملیات جنات جادو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ ہمیشہ سے میرا جنون رہا ہے اور شاید مرتے دم تا کہ میرا جنون رہے گا طالب علم ہوں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں بہت سارے علوم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ علف بے بھی نہیں سیکھ پایا لیکن پھر بھی لگا ہوا ہوں کہ کچھ نہ کچھ زندگی میں سیکھ لوں زیشان کے ساتھ ہم پھر رہے تھے کہ ایک دن ہمارا مچھلی کھانے کا دل ہوا اور ملتان کی بڑی ایک مشہور مچھلی ہے زیشان کہتا ہے یہ آپ ملتان کی ایک سب سے مشہور مچھلی ہے وہ کلاتے ہیں وہیں چلتے ہیں تو زیشان بولا ایک دوست ہے آج اس کو ٹائم دیا ہوا تھا لڑکا ہے اور اس کو سکپ کر دیتا ہوں پھر کل کا میں نے کہا یار بھلا لو کوئی بات نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے گا تو زیشان نے اس لڑکے کو بھی بھلا لیا ینگ سا لڑکا تھا ہمارے پاس آیا بڑا ایکٹیو تھا فرماوردار سا بچہ تھا میں اس کا نام نہیں لوں گا اس کو ہم نے ساتھ لیا تینوں بندے بائیک پہ بیٹھے ہم اس مچھلی والی جگہ پہ پہنچ گئے ہم نے مچھلی وغیرہ کھائی گپ شپ بھی کرتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک زیشان نے کہا چلیں وہاں چلتے ہیں وہاں چل کے بیٹھتے ہیں آپ کے گھر گپ شپ کرتے ہیں اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ رات ہوگی ہے اور یہ چلا جائے گا اس کے بعد پھر میں اور زیشان وہیں سگرٹ کا دور ہوتا تھا یہ سگرٹ بھیتا تھا میں اس وقت ہمیں چھوڑ چکا ہوں انہیں کہا وہیں چلتے ہیں چل کے سگرٹ سگرٹ پیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو پہلے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر چل کے بیٹھتے ہیں اس لڑکے کو ہم نے ساتھ لیا اور چھوڑنے کے لیے جب ہم جس جگہ پہنچے تو وہ ملتان کا ایک ایسا ایریا تھا جو بہت ہی پرانا ایریا بھی تھا تاریخی ایریا بھی تھا اور ایسا ایریا بھی کہ لیجئے جہاں پہ جس طرح ملتان کا ایک لاہور کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے ہیرہ منڈی اس کو کہتے ہیں اسی سے ملتا جلتا ہی سمجھ لیجئے یہ بھی علاقہ تھا یہاں پہ بھی کبھی کلو کا رائیں فلم انڈیسٹری کے لیے کام کرنے والی خواتین بھی یہاں سے جاتی تھی اس محلے کی بات کر رہا ہوں اور گانا بجانا بھی اس محلے کے اندر تھا توافیں رہتی تھی اس طرح کا گھسل سلا تھا جب میں اس محلے کے اندر گھسا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس طرح کا محول کا میں ان گلیوں کو جب دیکھتا رہا تو میں ان کے سہر کے اندر کھو سا گیا جادو سکھ کر رہی تھی وہ گلیاں میرے اوپر اس کی وجہ یہ تھی وہ تاریخ کا حصہ تھی ایک کہانی میں آپ کو آگے سناؤں گا لاہور کی ابھی آنے سے پہلے کی ہے ایک حویلی کی جہاں میرے دوستیں بڑے پیارے شاہ جی وہاں پی بھی میں ایسے سہر میں کھو گیا تھا وجہ کیا تھی وہ گلیاں وہ جبارے وہ چھتیں وہ پرانے دور کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو یقین معنی میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں پرانے لباس پہنے اسی دور کے لباس پہنے حلیہ بنائے لوگ موجود ہیں اور میں ان کو بیٹھا دیکھ رہا ہوں تو ملتان کی ان گلیوں میں بھی داخل ہوتی مجھے لگا کہ میں ان کا حصہ بن گیا ہوں یہاں تو پرانے لوگ پھرتے ہوں گے سلام کرنے والے عدب و عداب والے ایک دوسرے کا خیال لکھنے والے محبت کرنے والے وہ دیکھو گھر کتنا پرانا ہے اور میں زیشان سے ذکر بھی کر رہا جاتے ہوئے کہ یار کتنا زبردست محلہ ہے دیکھو کیسی گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں گھر کیسے بنے ہوئے ہیں یہ تو بہت پرانے گھر ہیں اوپر دیکھو اس کی چھت کتنی خوبصورت ہے ایسے ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تو زیشان کو پتا تھا کہ میں ملتان میں اس طرح فرس ٹائم ہوں کہتا ہے ابھی تو آپ کو یہاں دن کو کس دن وزٹ کراتے ہیں یہ تو بڑا زبردست ہے آپ کو تاریخ سے بہت پیار ہے تو آپ دن کو آ کے دیکھیں میں نے کہا یار ضرور چھوٹی والے دن کس دن آتے ہیں یہاں پہ دن کا پروگرام بناتے ہیں اور یہ تو دیکھنے والا ہے جہاں ہم نے اس لڑکے کو ڈراب کیا اس کو ہم نے وہاں پہ چھوڑ دیا اور ہم جب واپس مرنے لگے اب میں اور زیشان بھائک پہ تھے تو ایک گھر ہمارے سامنے ایسا آیا جس کے اوپر وہ بنی ہوئی تھی بالکنی بنی ہوئی تھی ایسی بالکنی جس کو جھروکے کہا جاتا ہے کسی وقت میں راجہ مہاراجاؤں کے یا کوٹھے کا ایسا سماہ ہوتا ہوگا کوٹھوں پہ بھی ایسے ہوتے تھے کہ گھر کے باہر والی سائیڈ پہ نیچے دروازہ ہے تو اس کے اوپر ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک بالکنی سی بن جاتی ہے خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا ڈیزائن ہے اس کے اوپر آکے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو فریم سارا لگا ہوا ہوتا ہے وہ بالکنی کہلاتی آئی تھی وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے ایسی بالکنیاں یا نوابوں کے ہاں ہوتی تھی یا کوٹھے میں کام کرنے والی جو ہوتی تھی توائف ہیں وہ ایسی بالکنیوں میں جو امیر کبیر ہوتی تھی وہ ایسی بالکنیوں میں آکے کھڑی ہوتی تھی رات کا ٹائم تھا اس بالکنی کو دیکھ کے میں اس کے سہر میں کھو گیا ایسا کچھ تھا اس بالکنی کے اندر میں نے کہا رکھو 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 کیا ہوا یار یہ تھی کوئی یہ کیا ہے اس نے کہا ہاں کتنی خوبصورت ہے میں نے کہا ہاں خوبصورت تو ہے کچھ عجیب ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا پتا نہیں کہتے چلیں میں کہے رکو مجھے دیکھنا ہے اس کو میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ بائیک سے نیچے اتر گیا اب وہ رات کا ٹائم تھا ہمارے ساتھ علاقے کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا تو انونہ بندے ہوں تو بہت ساری چیزیں لوگ آپ کو غلط سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں ایسے محلے میں ہو کہیں غلط اس طرح کی سوچتی مجھے نہیں آئندازہ تھا کوئی ڈر ہی نہیں تھا زندگی میں کبھی اس طرح کا کام نہیں کہ زیشان سمجھ گیا مجھے کہتا ہے آپ بیٹھیں اس وقت ہم پھر رہیں گے میں کہا یار کیا بات کہتا ہے آپ کو یہ دیکھنی ہے میں کہاں کہتا ہے میں آپ کا کوئی بندہ بس کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں فیلال آ جائیں ہم دونوں بیٹھے چلے گئے گھر گئے تو زیشان کہتا ہے کیا دیکھا تھا آپ نے میں نے کہا یار میں جو اس کو دیکھنا ہے کیا رینج کر سکتے ہو کہتا ہے ہاں ہاں وہ تو ہو جائے گا میں نے کہا اس کو میں نے اندر سے دیکھنا ہے یہاں پہ ریائش ہے کسی کہتا ہے بلکل ریائش ہے یہاں پہ میں اس لڑکی کو چھوڑنے آتا ہوتا ہوں یہ بچہ اپنا فرما بردار ہے ارینج کر دے گا میں نے کہا یار ارینج کر آؤ میں نے اس کو دیکھنا ہے کہتا ہے کس دن چلے میں نے کہا چھٹی والے دن چھٹی والے دن سارا ارینج ہو گیا زیشان کے ساتھ اس نے مجھے کہا جی آج ہیں وہ بچہ ہمارا گھر پہ ادھر انتظار ہی کر رہے ہم چل رہے ہیں اس وقت جو موبائل تھے وہ کیو موبائل پاکستان میں آیا تھا بہت سارے لوگ جو باہر ملک میں رہتے ہیں کہانی سنتے ہیں ان کو نہیں بتاؤ گا ایک موبائل تھا جس کا نام تھا کیو موبائل سستہ موبائل تھا ملہب ہر رینج میں مل جاتا تھا نوکیا کے جو نائنٹی فائیو میں نے لیا تھا امریک نے ساٹھ ستر ہزار کا میں نے لیا تھا اس وقت بہت بڑی رقم تھی پاکستان میں ساٹھ ستر ہزار ان نائنٹی فائیو میں نے لیا تھا تو کیو موبائل ہر کی رینج میں آگیا تھا زیادہ لوگوں کے بعد اس وقت کیو موبائل تھا چائنہ کا ایک بناوا سیٹ پیور چائنہ کا کیو موبائل کے نام سے اس میں ویڈیو کالچول نہیں ہوتی تھی بلیک بیری کا وہ دور تھا بلیک بیری ایک میل شیل بھیجنے کے لیے ایسا تھا جس پہ انٹرنیٹ چلا کے آپ میل بھیج سکتے تھے وہ بلیک بیری سیٹ تھا باقی کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی یہ شاید اس سے بھی تھوڑا سا پہلے کی بتا رہا ہوں بلیک بیری سے بھی تھوڑا سا پہلے کا یہ واقعہ ہے موبائل برلس ابھی ویڈیو کالنگ شیورنگ نہیں تھی لڑکے سے ہم نے بات کی اور ہم دن کو اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے لڑکا ملا ہم نے دعا سلام کی اور ہاں بھئی ارینج ہو گیا اس نے کہا سر یہ ارینج ہو گیا آجیں میں نے کہا کون رہتا ہے اس نے کہا یہ قرائے کے لیے چڑھا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے میں اسی محلے میں رہتا ہوں تو یہاں پہ کوئی ایک لڑکی ہے اس کا بھائی ہے یا کزن ہے وہ رہتے ہیں اور وہ آ کے رہے ہیں تو آجیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اندر چلتے ہیں میری ان سے بات ہو گئی ہے دروازے کے اوپر ہم نے بیل بجائی تو ایک لمبا چوڑا سا ینگ سا لڑکا تھا اس کی عمر ستائیس اٹھائیس سال ہو گی اس نے اس کے ساتھ دعا سلام کی ان کو کہا جی یہ مازر صاحب ہیں یہ روحی ٹی وی نام ٹی وی کا آپ کو پتہ ہے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں تو ٹی وی کا سن کرنا ہے آئیے آئیے سر آئیے نا پلیز پلیز باہر کو کھنے ہیں یہ انوائٹ کیا جب وہ دروازہ کھلا تو مجھے آج بھی وہ نقشہ یاد ہے اس گھر کا جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی رائڈ سائیڈ کو ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ لگا ہوا تھا باہر اس کا دروازہ تھا تو میں نے اس وقت غور نہیں کیا تھا بعد میں نکل کے میں نے غور کیا تھا جب اس گھر سے میں نکل کے آ گیا تھا تو یوں تھا جس دروازے سے ہم داخل ہو رہے تھے اسی کے ساتھ ہی رائڈ سائیڈ پر ایک اور دروازہ تھا وہ اس وقت کی بیٹھک کہلاتی تھی بیٹھنے کے لیے لیکن جب آپ گلی سے داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی وہ جو بیٹھک کا باہر دروازہ تھا اسی کا ہی ایک دروازہ گھر کے اسی گلی کے اندر بھی موجود تھا میں نے اس دروازے کو دیکھا وہ گھر بہت ہی پرانا بنا ہوا تھا ہم سیدھا چلتے گئے لیکن یہ جو کمرہ بنا ہوا تھا نیچے بیٹھک ٹائپ یہ بعد میں بنایا گیا تھا کافی بعد میں شروع سے نہیں بنا ہوا تھا اوپر والا پورشن کافی تک وہی تھا پرانا ٹائپ ہی نیچے والے میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو اپنی طرف سے مارڈرن کیا گیا تھا ایک گلی ٹائپ سی تھی تنگ سی اس کے اندر سے ہم چلتے ہوئے جا رہے تھے اور رائٹ سائیڈ پہ وہ جو کمرہ تھا جیسے ختم ہوا تو اس کے آگے ایک برامدہ سا آ گیا جیسے ہی وہ کمرہ ختم ہوا اسی کمرے کے ساتھ تھی سیڑھیاں تھی بلکل اس کے پیچھے سیڑھیاں تھی جو اوپر کی طرف جا رہی تھی اور وہ اوپر کیسے جاتی تھی سیڑھیوں پہ آپ چڑھتے تھے تو وہ گھومتی تھی گھوم کے پھر وہ اوپر ہو جاتی تھی یعنی آپ سیڑھیوں پہ چڑھیں ہیں چڑھنا شروع ہوئے تھوڑا سا ہی آگے گئے ہیں تو وہ لیفٹ کو ٹرن کرتی تھی لیفٹ کو ٹرن کرتے تھے تو آپ سامنے چلے جاتے تھے آپ جب سامنے اوپر پہنچ جاتے تھے تو اوپر پورا جو ایریا تھا وہ کور تھا وہ چھت تھی اوپر دو تین کمرے تھے برامدہ تھا اوپر ایک اور پورٹنل تھا ہم اس گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ سامنے برامدے کو عبور کر کے مجھے اوپر جو پورشن بناوا تھا اس کا بھی وہ جو برامدہ تھا وہ اوپن تھا اوپر بھی جو پورشن تھا اس کے دو کمرے اس سائیڈ پہ تھے اس کا بھی خالی حصہ تھا وہ جو برامدے کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی وہ خالی ہی تھی اس اوپر والے گھر میں بھی وہ خالی تھی پورا وہ کور نہیں تھا ایک رستہ جاتا تھا پھر دوسری طرف جاتا تھا کافی بڑا گھر تھا ہم سامنے والے کمرے میں گئے تو دو کمرے تھے ایک دروازہ بند تھا ایک اندر مجھے لے کے گیا ایک سجا ہوا کمرہ تھا کمرہ تو بہت بڑا نہیں تھا لیکن سامان شاید اتنا ڈال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کمرہ گھٹا ہوا سا تھا ائر کنڈیشن چل رہا تھا نیچے ایک بڑا وی ای پی کارپٹ بچھایا گیا تھا اور وہ بھی اس طرح کا جس کے نیچے فوم بچھایا گیا تھا کارپٹ پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں تو دھنس سجاتا ہے لیکن وہ گرمی میں بہت گرمی پیدا کرتا ہے کہ ریسی نہ چلائیں تو سنگھار میز رکھی تھی بڑا سا بیڈ لگا تھا جس کو مجھے دیکھ کے لگا کہ چیزوں کو ابھی سیٹ کیا گیا ہے نئی نئی چیزیں تھیں سردیوں کا مہینہ تھا ابھی اسی اسی تو نہیں چل رہا تھا نظر آ گیا انہیں آگے بٹھایا ہم لوگ بیٹھ کے دعا اسلام ہوئی کیا حال چالیں یہ ہے وہ گبشپ ہوا اور وہ جو لڑکی تھی وہ ینگ سے تھی خوبصورت تھی کافی زیادہ بن سمر کے بیٹھی ہوئی تھی بات چیت ہوئی تو اس لڑکی نے کہا کہ جی مجھے شوق ہے میں ٹی وی میں کام کرنا چاہتی ہوں تو میری تو خواہش تھی یہ ہے وہ ہے تو اچھا ہوا میں کسی اور وجہ سے آیا تھا ان کو لگا کہ ٹی وی والا ہے تو وہ اپنی کہانی شروع ہو گیا میں نے کہا جی ضرور ٹیلنٹ کو ہم پرموڈ کرتے ہیں آپ آئیے یہ ہوئی جس طرح بات کرتے ہیں میں نے ان سے ساری بات چیت کی تو ان کو وہ ذکر نہیں کیا کہ میرا مقصد کیا تھا میں نے کہا گھر بڑا خوبصورت ہے سپیشل بتا کے نہیں آیا تھا ویسے تو لڑکے نے لیکن ہنڈس دے دیا تھے اس نے کہا سر میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اچھا جو میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں پہلے میری خواہش تھی کہ اس کو سیکونس ایک چینج سا بناؤں لیکن میں نے کہا اسی طریقے ہی سناتا ہوں آپ کو مزا آئے گا میں نے کہا میں جو اوپر دیکھنا ہے اور بہت تاریخی ہے پرانا بنا ہوا ہے اور میرے دل ہے اس طرح کی جگہوں کو دیکھنا میرا شوق ہوتا ہے تم اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اب میں یہاں پہ سیکونس تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں کہانی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ گھر کرائے پہ لگا ہوا تھا ایک لڑکی جس کا کزن اس کے ساتھ تھا وہ ینگ سی تھی اس کا بچہ کوئی نہیں تھا وہ طلاقی آفتہ تھی وہ میڈیا میں کام کرنے کے لیے کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ ملتان میں آئی تھی اور یہ گھر جو کافی ٹائم سے قرائے کے لیے تھا اس کو یہ گھر تو مل گیا لیکن مالے کے مکان جس کا نام سلیم تھا ان سے ان کی بات چیت ہوئی انہوں نے ان کو نیچے والا پورشن دکھایا ان کو پسند آ گیا نسیم نے کہا جو اوپر پورشن ہے وہاں پہ میری بہن ہے بیوہ ہے اکیلی رہتی ہے بچے وغیرہ اس کے نہیں ہیں وہ اوپر رہے گی نیچے آپ رہیں گے کیونکہ میں اس فیملی کو دینا چاہتا ہوں جو بلکل چھوٹی سی فیملی ہو کیونکہ اوپر میری بہن بھی رہتی ہے اور ابھی تک اس کو میں نے توڑ کے نیا نہیں بنایا کیونکہ راستہ اندر سے ہی ہے تو آمنہ سامنہ تو ہوگا تو آپ دو ہیں تو آپ لوگوں کو میں دے سکتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی اور تو نہیں رہے گا تو اس خاتون نے کہا نہیں لڑکی نے کہا نہیں میرے ساتھ یہ میرے بھائی ٹائپی ہیں ملکہ بھائی تعرف کروایا میرا بھائی اور میں رہیں گے اور کوئی بھی نہیں رہے گا یوں بات چیت ہو گئی وہ شخص بولا کہ میں ابھی آپ لوگ کل پرسوم جو پیمٹ وغیرہ ہے وہ آپ مجھے کر دیجئے اور میری بہن جو ہے وہ تقریباً مہینے کے لیے گئی ہوئی ہے وہ آ جائے گی گھر خر واپس آ جائے گی تو آپ لوگ سارے چیزیں کر لیجئے پیپر شیپ پر بنا لیتے ہیں ایڈوانس اتنا ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے تو میں نے بھی کہیں جانا ہے مجھے جلدی ہے اگر آپ لوگ فوری چاہیے تو ایک دو دن کے اندر یہ سارے کاغذ بنوا لیتے ہیں اور میں پھر چابی آپ کے حوالے کر دوں گا ان نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے دو تین دن لگائے وہ پیپر شیپ پر ایڈوانس جو ان کی فارمرٹی ہوتی ہے وہ ساری پوری کر دیں اور مالک مکان نے ان کو چابی بھی دے دی اور وہ یوں گھر کے اندر اپنا شفٹ ہو گئے مالک مکان نے ان سے کہہ دیا میری بہن پیچھے آجے گی میں ابھی جا رہا ہوں اور مجھے تقریباً کوئی تین ماہ بھی لگ سکتے ہیں چار ماہ بھی لگ سکتے ہیں کرایا شراعہ یہ وہ جو ہے وہ میری بہن آپ سے لے لیا کرے گی جب مہینہ ہو جائے گا تو اسے آپ سے بات کر لے گی ورنہ میں آپ کو بتا دوں گا کرایا کس کو دینا ہے ایک دکان بھی انہوں نے باہر بتا دی تھی کہ یہ دکان ہیں باہر نکل کے جائیں گے وہ میرے سے رابطے میں ہوتا ہے کوئی مسئلہ مسائل آپ اس کو بتا دیجئے گا ہو سکتا ہے وہ کرایا بھی آپ سے وہی لے لے ایسے معاملات ان کے تیہ ہو گئے اور وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے کوئی تقریباً کریں کوئی پندرہ دن ہی گزرے تھے کہ ان کی بہن جو جس نے مہینے بعد آنا تھا وہ شاید جلدی آ گئیں یہ دونوں نکلنے لگے تو خاتون دروازے کے باہرہ سے آکے بولیں سلام والیکم سلام انہیں کہا جی بولیے انہیں کہا جی مجھے اوپر جانا ہے انہیں کہا آپ سلیم صاحب کی بہن ہیں تو اس نے گردن ہلائی ہاں جی میں ان کی بہن ہوں سامان میرا پیچھے آ رہا ہے تو میں اوپر جا رہی ہوں انہیں کہا جی پھر یہ دروازہ کھلا ہے آپ بے شک اوپر چلی جائیے وہ دروازہ کھول کے چلے کے ان کی بہن اوپر چلے گی اوپر تالہ لگا رہا تھا اچھا بھی ان کی بہن کے پاس تھی جو آئی تھی بہن اوپر جا کے رہنا شروع ہو گی میں جب ان کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھے ساری کہانی سنا دی کہ اب ان کی اوپر بہن رہتی ہے آپ کی خواہش ہے اوپر دیکھنے کی اصل میں ان کی بہن آتی جاتی اکثر ہماری دعا سلام ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ابھی ہمیں بھی آئے ہوئے کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تو ہماری ان کے ساتھ اتنی اچھی الیک سلیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کو دعا سلام کرتے ہیں اور آتی ہیں وہ گردن سے ایسے ہشارہ کرتے ہیں کوئی کھڑے ہو کے بات وہ بھی نہیں کرتی ہیں بہت کم نیچے اترتی ہیں آتی ہیں کپنا شاپرسہ لے کے آ جاتی ہیں اس میں ان کا میرے کھانے پینے کا سمان لے کے آتی ہیں کیا لے کے آتی ہیں ہم نے بھی نہیں پوچھا مالک نے کہا تھا آپ نے بس ان کو ان کے حال پر رہنا وہ کہہ کے گیا تھا آپ نے ان کے ساتھ نہیں وہ رکھنا چاہے آپ کی مرضی ہے لیکن زیادہ ان کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا وہ خاموش طبیعتی ہیں ایسی ہی رہتی ہیں تو وہ جب اکثر آتی ہیں تو وہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں وہ گردن سے ایسے والے کم سلام کرتے ہیں اور اوپر اپنا چلی جاتی ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اوپر جا کے دیکھنا میں نے کہا جی میری خواہش تو یہی ہے اسی خواہش کے لیے تو میں آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میں اوپر جا کے ایک طفعہ وزٹ کر رہا ہوں وہ اپنے کزن کی طرح وہ اشاروں میں دیکھے کہ کیا کریں وہ اس کو بولے نہیں مشکل ہے مطلب ایک بس طرح کو اشارہ کریں کہ نہیں مشکل ہے میں نے کہا اگر آپ لوگ برا نامانے میں خود چلا جاؤں تو ایک دم چاؤں گے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کیسے جائیں گے وہ تو عجیب لگے گا یہ ہے میں نے کہا دیکھیں میری وہ بھی بہن ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ میری رسپانسپیلٹی ہے کچھ ہوا میں ان کو کہہ دوں گا میں اپنا تعرف کروں گا خدا نہ قاسطہ کوئی ایسی بات نہیں مجھے یہ مکان دیکھنا ہے اور ہو سکتا ہے کل کو میں یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کروں یا کچھ اس طرح کا کروں کوئی اس طرح کا سین کروں یہ بہت خوبصورت ہے اور کوئی دیکھنے کے لیے مکان آئے تو ایسا خدا نہ قاسطہ کوئی نہیں میں پہلے دروازہ ناک کروں گا میں ان سے بات کروں گا اندر آنے دیں گے ٹھیک نہیں تو میں نیچے آ جاؤں گا بخیر میں قائل کرتے کرتے ان کو قائل کر لیا انہیں کہا پھر ہم نہیں جائیں گے آپ جائیں گے میں کہا جی بلکل نشان بھی تھا میں نے کہا اور اس کا لڑکا بھی ابھی در ہے میں ایک منٹ آتا ہوں در مجھے بھی لگ رہا تھا برا لگتا ہے کوئی خاتون ہے اور وہ برا نہ مان جائے تو میں دروازہ اپنا سیڑھیاں چڑھا اور سیڑھیاں چڑھ کے میں ان کے دروازے تک پہنچ گیا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون نے دروازہ آ کے کھولا سر پہ انہیں دوپر ٹھلی ہوگا تھا ہوگی ان کی عمر کوئی تقریباً پنتالیس پچاس سال پنتالیس پچاس نہیں ینگ لگتی تھی لیکن چالیس پنتالیس کے قریب تھی میں نے کہا جی اسلام علیکم تو وہ بولی ہیں کہ وہ علیکم اسلام موہ سے نہیں انہیں گردن ہلا یہ جی میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے اپنا تعرف کر آیا میں ایسے ایسے ٹی وی سے آئے ہوں یہ ہے وہ ہے تو میں یہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں مجھے بہت شوق ہے اگر مجھے اجازت دیں میں نے ان کو قائل کرنے کوشش کی یہ گھر بہت خوبصورت ہے اور مجھے اس کو دیکھنا ہے اور یہ ہے وہ سارا کچھ ہے انہیں راستہ چھوڑ دیا جیسے کہہ رہی ہوں آئے چاہیے اب پورشن پرلی سائٹ پہ تھا میں اس سائٹ پہ کھڑا تھا سامنے والی پہ انہیں راستہ چھوڑ دیا تو میں نے کہا جی اس طرف کیسے جانا ہے کیونکہ سیریان تو اس طرف مجھے لے کے آگئے تھیں تو وہ چلتی ہوئی آگے چل پڑی اور کافی آگے گئیں تو ایک جگہ دروازہ ساتھا مجھے اشارہ کیا یہ ہے میں نے دروازہ کھولا اور انہیں کہا اشارہ کیا ہاتھ کہا کہ جائیے کوئی بات نہیں کیا مجھ سے میں نے دروازہ کھولا میں آگے چلا گیا میں اخر اس حصے میں پہنچ گیا وہ حصہ بند پڑا ہوا تھا بند سے مرادے وہ استعمال میں نہیں تھا اور پرانا تھا اس طرح اپنی آبوتاب سے موجود تھا اندر ایک ہمک سی تھی اور میں اس حصے کو دیکھا محسوس کیا دیکھا جو کچھ دیکھنے کے لئے گیا تھا وہ سارا دیکھ دو کہ ان کا آیا شکریہ دا کیا اور میں سیریان اتر کے نیچے آگیا تقریبا کوئی بیس منٹ کے قریب اندازا اس بیس منٹ سے زیادہ نہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بیچ میں مجھے لگ گیا میں نیچے آگیا میں ان کے پاس گیا تو میں کہا ہاں میں نے دیکھ کہتے ہیں ہاں جی دیکھ لیا میں نے کہا جی انہیں اجازت دے لی میں نے دیکھ لیا ہے کیسا لگا میں نے کہا بہت اچھا مجھے زشان نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا ہوا ہے میں کہا کچھ نہیں کہتا ہے نہیں کوئی بات ہے میں نے کہا ہاں کہتا ہے کیا میں نے کہا اس لڑکی کو مخاطب کیا میں نے کہا آپ کبھی اوپر نہ جائیے گا اور اگر وہ نیچے آئیں تو ان سے زیادہ دعا سلام نہ رکھئے گا تو ایک دم وہ پریشان ہوگی کیا مطلب میں نے کہا بس ابھی میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا آپ کو اندازہ ہو جائے گا فیلحل اتنا کہوں گا آپ ان کی طرف توجہ نہ دیجئے گا جو کریں جو آئیں جائیں آپ ان سے ہٹ کر رہیے گا وہ سارے عجیب سے ہوگے زیادہ بھی مجھے کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا تو وہ لڑکی اب کیونکہ میں اٹھنے لگا تھا اجازت چاہ رہا تھا تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ جی وہ پھر آپ سے کیسے ملے جائے آپ کے آفیس کیسے آئے یہ ہے میں نے کہا جی ابھی تو سٹارٹ ہو رہا ہے میں نے ان کو ساری آفیس کی باتیں بتائیں انہیں کہا آپ کا نمبر مل سکتا ہے میں نے کہا زیشان اپنا نمبر دے دیں زیشان نے اپنا نمبر دے دیا وہاں سے ہم روانہ ہوگے باہر نکلتے ہی زیشان اور لڑکا کہتا ہے سر کیا ہوا میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا ابھی تو چلے لڑکی کو ہم نے کہا ابھی آپ ادھری رکو ہم لوگ جا رہے ہیں زیشان میں ہم روانہ ہوئے زیشان کہتا ہے سیدھا گھاری چلتے ہیں میرے گھر آگے ہم گھر آگے بیٹھے کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے اس کو تفصیل سے سارا بتا دیا کہانی کا کیوں کہ میں نے سیکونس یہاں پہ بنایا ہے آپ لوگوں کو لیکن مزہ ہے اس لیے ایک سیکونس کو انجوائے زیشان کو میں نے سارا بتا دیا وہ بھی گہری سوچ میں ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے میں اپنے کام میں لگ گیا کوئی تقریباً پانچ چھ دن ہفتہ گزرا تھا کال آگے زیشان کی کدھر ہیں میں نے کہا میں کہتا ہے میں آپ کو لینے آ رہا ہوں میں نے کہا ریکارڈنگ پہ جانا ہے کل اس کا شیڈول بنانا ہے میں نے کہا کب ریکارڈنگ ہے میں نے کہا کل ہے کہتا ہے اب بھی تو چلیں نا کل کی کل دیکھیں گے میں نے کہا ہوا کیا کہتا ہے امرجنسی ہے وہ باہر پہنچا مجھے کہتا ہے جی بیٹھیں مجھے بائیک پہ بٹھایا ہے میں نے کہا ہوا کیا کہتا ہے بتاتا ہوں مجھے لے کے چل پڑا میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہہ رہا ہے اسی گھر جا رہے ہیں جس گھر میں آپ اوپر کا پورشن دیکھنے کے لیے کہتے ہیں مجھے بہت کچھ اندازہ ہو گیا کہ جیشان نے کہا ہے امرجنسی ہے فوری آ گیا مجھے لے لیا ورنہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا اور اب بھی ہم ایک پائلٹ تیار کرنے لگے تھے ریکارڈنگ کرنے لگے تھے اور اس نے کہا وہ کل دیکھیں گے کیا ہوا ہے میں نے کہا چلیں خیر اس نے مجھ سے پوچھ دیا تھا کہ اتنی امرجنسی تو نہیں ہے نا کہ آپ آ سکتے ہیں میں نے کہا ہاں میں آ تو سکتا ہوں تو اس نے کہا آ جائے خیر ہم لوگ راستے میں اس نے مجھ سے بھی کچھ باتیں پوچھیں اور میں نے بھی اس کو کچھ باتیں بتا دی اور ہم وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو دروازہ بیل کیا وہ لڑکا وہ جو آیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کا قزن تھا اس نے دروازہ کھولا کہتے ہیں آئیے آئیے ہم لوگ اندر چلے گے سلام علیکم السلام انہیں بٹھا دیا اور وہ پریشانی کی حالت میں وہ کہتی ہیں کہ سر آپ کی ہے مدد چاہیے میں نے کہا جی بتائیے کیا ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے ان خاتون کو دیکھا تھا نا میں نے کہا جی کن کو کہتی ہے وہ جو اوپر ان کی بہن جاتی تھی اور آتی تھی میں نے کہا جی ہاں کہتی ہیں وہ آپ کو یاد ہے نا آپ اوپر گئے تھے آپ نے ان سے اجازت مانگی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ گھر دیکھنا ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا جی مجھے یاد ہے اور میں اس لیے گیا تھا مجھے تھا کہ اگر انکار کر دیں گی میں بھی صرف گھر دیکھنا میرا مقصد ہے انکار کر دیں گی میں واپس آجاؤں گا کوئی یہ بتمیزی تھوڑی ہے کہ میں کوئی غلط وہ خرکت کر رہا ہوں کہتی ہے جی وہ آ گئی ہیں رشان بھی ان کی طرف دیکھا میں نے کہا جی کون آ گئی ہیں کہتا ہوں ان کی بہن آ گئی ہیں میں نے کہا اچھا کہتی ہے یہ تو کوئی اور خاتون ہے میں کہا مطلب کہتی ہے ہوا یہ کہ دروازہ کھولا گیا ہے آج باہر ہم گئے ہیں بیل بجی ہے تو کزن گیا ہے تو باہر ایک خاتون کھڑی تھی انہیں بیگ اٹھایا ہوا تھا اور ہم نے پوچھا جی بولی ہے انہیں کہا جی میں نسیم صاحب کی بہن ہوں اور اوپر جانا ہے تو ہم لوگ چونگے کہ کیا مطلب آپ کا نسیم صاحب کی بہن تو اوپر رہتی ہیں کہتی ہیں کیا ہو گیا آپ کو میں ان کی بہنوں میں گئی ہوئی تھی میں نے مہینے بعد آنا تھا درہ لیٹ ہو گئی ہوں تو میں ہی ان کی بہنوں تو آگے سے تو ہٹو تو مطلب جب انہوں نے کافی دن کو روکا تو انہیں آگے سیٹا اور چلتی ہوئی آگے سہن تک آگئی ہیں اور ہم لوگ بھی پریشان ایک منٹ رکے ہیں کیا بات ہے وہ اوپر رہ رہی ہیں آپ کون ہیں اس نے کہا ایک منٹ کہ میرے بھائی نے کہا نہیں تھا میری بہن آئی کہ مہینے تک آ جائے کہ میں ذرا لیٹ ہو گئی ہوں بھلا آہستہ سے بولتی تھی میں ذرا تیز تیز بول رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی کہ میں نے بتایا نہیں تھا میرے بھائی نے کہ میں آؤں گی تو کال ملائی کہ نسیم صاحب کو اور نسیم صاحب نے بات کی اور اپنی بہن سے جب بات کی کہ انہیں کہا میری بات کراؤ اور جب ان سے بات کرائی گی تو انہیں کہا ہاں یہ میری بہن ہے کہا تو تھا میری بہن آئیں گی اور رہیں گی وہ طرح لیٹ ہوگی ہیں میری بہن ان کو اوپر جانے دیں تو انہوں نے کہا جی آپ کی بہن تو آئی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا میری بہن تو آئی نہیں ہے یہ میری بہن نے کہا بحث ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس گواہ ہے ہم نے صرف نہیں دیکھا میرے بھائی نے دیکھا ہے ایک ٹی وی کے بندے آئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے اور یہ ہے وہ ہے اوپر ہے یہ ہے وہ ہے یہ لوگ اوپر گئے ہیں اور ان سے فون کرتے ہیں اوپر جائیں درہ میری بات کر رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ سیڑھیاں چڑھیں ہیں اوپر گئے ہیں تو اوپر تالہ لگا ہوا تھا انہیں کہا جی اوپر تو تالہ ہے تو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اوپر کوئی ہے رہتا ہے یہاں پہ تو تالہ ہے چابی اس عورت نے کہا میرے پاس ہے اب یہ فون پہ ساری بات ہو رہی ہے چابی سے تالہ کو کھولا گیا وہ ان کی بہن ہے اور رہنے کے لیے آئیں ہیں سر وہ اندر چلی گئیں وہ لوگ واپس آگے اور فوراں رابطہ کیا گیا کہ یہ کیا ہے ایک بندہ تو گواہ بھی ہے یہ کیا ہوا ہے فوری طور پر اس لیے مجھے بلائیا گیا کہ سر آپ بتائیں آپ نے ایک بات بھی کہی تھی اوپر نہ جائیے گا ان سے رابطہ بھی نہ کیجئے گا ہم نے واقعی آپ کی بات کو بھی غور سے سنا تھا کہ پتہ نہیں کسی وجہ سکھا ہوگا اور ہم نے ان سے پھر رابطہ بھی نہیں کیا اس کے بعد وہ نظر بھی بڑی کم آئی ہیں ایک دو دفعہی ایسے جھلک سی نظر آئی ہے وہ جلدی سے اوپر جا رہی تھی کیا بات ہے ہمیں بتائیں ہم پریشان ہو گئے ہم یہ گھر چھوڑ دیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں میں نے کہا جی کیونکہ میں خود نہیں چاہ رہا تھا یہ بات ہو یا نہ ہو کیونکہ میری بھی کچھ مجبوری ہے نسیم صاحب سے میری بات کر رہے ہیں پہلے انہوں نے جی نسیم صاحب کا فون ملایا میں نے فون لیا اور میں سائیڈ پہ ہو گیا زیشان بھی میرے پیچھا گیا نسیم صاحب سے میں نے بات کی میں نے کہا نسیم صاحب میں نے اپنا انتعارف کرایا ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اوپر کوئی تھی میں انہیں اس کو دیکھا ہے اور میں نے اس کو پہچان بھی لیا تھا نسیم صاحب بڑے دور اندیش بندے تھے باتوں کو سمجھنے والے تھے خاموشی سے میری بات سنتے رہے زیادہ نہیں بول رہے تھے میں نے کہا اب میں چاہتا ہوں آپ وہ بات مجھے بھی بتا دیں جو مجھے ان سے پتا لگی تھی تو کچھ دیر خاموش کے بعد کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا پتا لگا میں نے کہا کوئی فلان فلان نام کی خاتون اور فلان فلان اس کی ہے یا تہاں ہے میں نے کہا آپ نے اس کا حق کھایا ہے چپ ہو گئے میں نے کہا آپ سے سوال ہے اگر آپ حال کی طرف جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نصیب صاحب میں آپ کو کلیر کہہ دوں آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ شدید پریشان ہیں اور اگر آپ میرے سے کھل کے بات نہیں کریں گے تو اپنی کی بیٹی کو اللہ نہ کرے کچھ ہو سکتا ہے وہ اکتم سے تڑا پھٹے خدا نہ کرے تو میں نے کہا پھر کھل کے بات کیجئے بیٹی بیمار ہے کہتے ہیں ہاں بہت زیادہ میں نے کہا مجھے ساری صورتحال پتا لگ چکی ہے بائی چانس اس مسئلے میں میں آیا ہوں اب آپ کے اندر بھی بہت زیادہ سوال لوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے خیر میں نے بترتا ہوں آگے تفصیل سے نسیم صاحب کو کہا کہتے ہیں اس کا حل کیا میں نے کہا کہ اس کا حل یہی ہے جس کی آپ نے حصے کو کھایا ہے اس جگہ کے اوپر والے پورشن میں کوئی اور بھی رہتا ہے اور جس کے آپ حصے کو وہ ایک بیوہ خاتون ہے جو آپ کھانے جا رہے ہیں غاسب بنے ہوئے ہیں اور آپ نے قبضہ کر لیا ہوا ہے باقی کرنے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس کے گھر کو بھی گرا کے نیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ قبضہ کر چکے ہیں وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی ہے لیکن اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا تھا وہ عورت پانچ وقت کی عبادت گزار تھی وہ انتہائی نیک خاتون تھی اس کے دور کے رشتہ دار ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ بیوہ ہیں لیکن اس کے دور کے کچھ ایسے رشتے ہیں جن کو وہ اپنی یہ چاہداد یہ وہ مرنے سے پہلے دینا چاہتی ہے اب آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے آپ اس طرح کے کاغذ اور یہ وہ سارا کرتے ہیں ان سے لیندین کا کرتے ہیں کہ اس کے گھر پہ آپ قبضہ کر لیا ہیں آپ نے مخصر بتاروں کسی کی پرائیویسی ہے مطلب آپ کو اصل میں تو کہانی سنانی ہے تو وہ اب وہ اس گھر میں نہیں ہیں لیکن جو اس گھر میں رہنے والی ہے وہ اب آپ کے گھر میں آکے بیٹھ گئی تھی آج تالہ تو انہوں نے کھول دیا ہے لیکن وہ بھی بھی موجود ہے اور آپ جس وجہ سے پریشان ہیں آپ کی بیٹی کا جو پتہ لگا ہے اور بتایا گیا ہے اس کے اوپر سایہ ہے اور مسلسل وہ بیمار ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو آج میں آپ کا ڈائریکٹ رابطہ کروانے جا رہا ہوں آپ دونوں کے بیچ میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کو کچھ نہ ہو کیونکہ بیٹی ابتدا ہے بیٹی کو گوا دیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی فیملی کا اور حصہ آپ کا شکار بن جائے گا کیونکہ اب آپ پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں اور سارے آپ سے پیسے تو لے رہے ہیں لیکن علاج کوئی بھی نہیں کر پا رہا کیونکہ جس نے پکڑا ہے وہ بہت طاقتور ہے اب اس کا حل یہی ہے اس عورت کو آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہیں بلا کے اس کا گھر واپس کریں آپ کی بچی بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے گھر کے اندر جو نقصانات ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گے ہفتہ پہلے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور میں نے کہا وہ خود بولا ہفتہ پہلے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے میں نے کہا وہ ساری کڑیاں اسی سے ملتی ہیں وہ جو آپ کے اس گھر کو آپ چاہرے ہیں نا گرانا نہ گرائیے گا وہ گھر اس کو واپس کریں اور جو اوپر ہے وہ پھر چلی جائے گی نہیں تو یاد رکھئے گا آپ کی اوپر جو ابھی بہن آئی ہے یہ بھی رگڑے میں آ جائے گی آپ کی فیملی بھی رگڑے میں آ جائے گی کھل کے اس کی میری باتیں ہو گئیں اس نے کہا میں نے آپ سے ملنا ہے میں کہیں دور آیا ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں نے کہا آ جائے میں حاضر ہوں میں ملوں گا آپ سے اس کے بعد خیر ان کا میرا ٹائم لائن اپ ہو گیا اور جب میں نیچے آیا تو اب نیچے کہہ رہا ہوں جب ان کے پاس آ گیا فون پر میں بات کر رہا تھا تو وہ سارے میرے منتظرے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے گھر میں رہیں یا نہ رہیں میں نے اس بندے کو کہا ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن ہے بھی بہت بڑی بات جس کو میں نے دیکھا تھا وہ انسان نہیں ہے وہ ایک اور مخلوق ہے وہ انسان کے روپ میں ہے اب تم لوگ کہو گے کہ مجھے ڈر آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ بہتر جانے مجھے زیادہ نہیں پتا مجھے صرف اتنا پتا ہے انسان کے روپ میں ہے میں اس گھر کو دیکھنے آیا تھا مجھے واقعی اس گھر کو دیکھنے کا شوق ہوا تھا لیکن رات کو جب میں نے پہلی دفعہ اس گھر کو دیکھا تھا اوپر دیکھ رہا تھا مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کوئی جھانکا ہے اوپر سے ایک گھر کی خوبصورتی اس کا سہر مجھے دیکھنا تھا بہت پسند آیا تھا اور دوسرا جو مجھے لگا کہ اس نے جھانکا ہے تو میرے دل کے اندر شدید خواہش پیدا ہو گی تھی اس گھر کو دیکھنا ہے اب معاملہ نسیم کے ساتھ ہے آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر آپ رہنا چاہتے ہیں سکون سے یہاں پہ رہے دیکھتے ہیں اس خاتون کا اس مخلوق آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ڈر لگتا ہے تو پھر آپ کو بہتر یہ مشورہ دوں گا آپ چھوڑ دیں وہ بولے نہیں ہم نہیں رہ سکتے ہمیں چھوڑنا ہے تو میں نے کہاں آپ اپنا گھر دیکھنا شروع کر دیں انہوں نے اپنا گھر دیکھنا شروع کر دیا اب رشان نے کہا اب معاملہ حل ہوگا وہ شخص پہنچ گیا کچھ دنوں کے بعد میرے صدب بیٹھا مجھے کہتا ہے اب بتائیں میں نے اس کو بتایا یار ایسے میں نے گھر دیکھا اور جھانکتے ہوئے دیکھا میری خواہش تھی کہ میں بات کروں انہیں بتایا آپ کی بہنیں میں اوپر گیا جب میں اوپر گیا تھا تو تالہ کھلا ہوا تھا دروازہ بند تھا میں نے دروازہ ناک کیا تو اندر سے ایک خاتون آئی سب پہ دوپٹہ لیا تھا اس کا رنگ گندمی رنگ تھا بہت وائٹ نہیں لیکن وائٹ سا ہوتا ہے گندمی سا رنگ تھا وہ آکے کھڑی ہوئی ہے میں نے اسے سلام کہا ہے اس نے گردن ہلا کے والکمہ السلام کہا ہے اور میں نے اس کو کہا ہے مجھے در دیکھنا ہے میں اپنا تعرف کرائے یہ وہ ساری باتیں گرہ میرا دماغ اس کو دیکھنے کی طرف بہت علچا ہوا تھا مجھے کسی بات کا نہیں پتا میں نے اسے باتیں کیا اور اس کے بعد وہ لے کے گئی اس نے راستہ دے دیا اب وہ جو راستہ ہے آپ کے گھر کا آپ کو بھی پتا ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے ایک سنگل راستہ یعنی دو لوگ مشکل سے چل سکتے ہیں اکیلا بندہ چلتا ہے میں نے کہا اس نے مجھے راستہ دیا وہ وہیں پہ کھڑی رہی میں چلتا ہوا آگے چلا گیا آپ کے اس پورشن کے اندر گیا جب میں اس پورشن کے اندر کھڑا پورے پورشن کو دو ہی کمرے بنے ہوئے پرانے دور کے وہ سارا دیکھ رہا تھا تو دوسرے کمرے میں میں جیسے ہی داخل ہوا ہوں دروازہ بند تو نہیں تھا ایسے لیکن ہوا ہوا تھا میں نے جیسے ہی دروازے کو ایسے کھولا ہے سامنے وہ خاتون کھڑی تھی میری تو چیخ نکل گئی کیونکہ میرے پیچھے وہ آئی نہیں تھی میں اکیلا آیا تھا اور جب میں نے پہلا دروازہ کھولا اور کمرے کو دیکھا شکا اس کے ساتھ ہی دوسرے دروازے میں داخل ہوا تو وہی خاتون جب پہلے سے اس کمرے موجود تھی میں سمجھ گیا کہ یہ کیسے پوسیب میری چیخ بھی نکل گئی اور میں ڈر گیا تو میں نے فوری طور پہ ایک دائرہ کڑا جو مجھے آتا تھا میں نے فوراں دائرہ کڑا کرنا شروع کر دیا میرے تو کوئی دائرہ کڑا نہیں تھا میں نے اس مکان کو دیکھنے آئے تو اور ویسے بھی دن کا ٹائم ترات تو نہیں تھی میں نے جیسے ہی دائرہ کڑا کیا تو وہ مسکرائی اور جب میں نے دائرہ کڑا کر لیا تو کہتی ہے نہیں تمہیں مجھ سے ڈرنے کی آپ تمہیں نہیں آپ کہا آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بالکل ایک انسان کے روپ میں تھی کوئی جنات والی اس کے اندر بات نہیں تھی سوائے ایک پوائنٹ جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوتا ہوں آنکھیں جس سے پہچان سکتے ہیں جب مجھے محسوس ہو گیا تھا تب ہی میں نے اس کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں دال کے دیکھا تو مسکرہ پڑی کہتی ہے آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ نے مجھے پہچان دیا میں ایک روپ میں ہوں کچھ باتیں میں سکپ کروں گا سیدھی سی بات ہے کہانی کے لیے جتنا سنانا ہے اتنا سناؤں گا مجھے کہتی ہے آپ آگے ہیں اچھا ہو آپ سے کام ہے میں نے کہا جی بتائیے مطلب میں ایک دم تو نہیں کہا نا بتائیے میں آئے میں کہوں میں ڈر رہا ہوا تھا سیدھی سی بات ہے عالت بہت خراب تھی اس نے پھر وہاں پہ مجھے وہ ساری بات بتائی کہ یہ جو نسیم ہے اس نے ایسا کیا ہے جس گھر کے اندر یہ بیوہ کو اس نے نکالا ہے وہاں اوپر ہمارا بسیر آئے وہ جو عورت ہے وہ انتہائی نیک نمازی پرہیزی اور بہت متقی پرہیزکار ہے یہ اس کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اس نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے میں ان دنوں میں وہاں پہ نہیں تھی گئی ہوئی تھی اب اس نے کیا کیا اس کو باہر نکال کے گھر کو تالہ شالہ تو لگا دیا ہے اس کے بعد مجھے پتا تھا اس کا یہ والا گھر ہے میں اس گھر پہ آ گئی ہوں اس کی بیٹی اس کو جو بیمار کیا ہے وہ میں نے کیا ہے اس کی بیٹی جہاں سے بھی علاج ہوگا وہ نہیں ہوگا اب میں اس کی بہن کے لیے آئی تھی کیونکہ اپنی یہ بہن سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا ہے اس نے میں نے اوپر آکے رہنا شروع کر دیا میں اب اس کو رگڑا دے سکوں کیونکہ وہ بڑی ہے وہ برداشت کر سکتی ہے لیکن وہ بھی ایک شریف خاتون ہے مجھے اس کے بارے میں جتنا پتا لگا ہے وہ بھی ایک اچھی خاتون ہے اس نسیم کے بیوی بچے بھی بہت اچھی ہیں وہ خود ایک لالچی مکار اور چالاک شخص ہے پہلے ایسا نہیں تھا اب آکے جب سے اس کو پیسہ ملنا شروع ہے تو اس کے اندر لالچانا شروع ہو گیا وہ لالچی ہوتا جا رہا ہے پہلے وہ بہت اچھا شخص تھا یہ پہلی دفعہ اس نے زندگی میں ایک لالچ میں آکے غلط کام کرنے لگا ہے اس سے پہلے یہ غلط کام نہیں کرتا تھا اس لئے میں نے اس کو سخت سزا ابھی تک نہیں دی سمجھانے کی کوشش کی ہے میرا اس کا آمنہ سامنا ہوگا میں غصے پر قابون نہیں رکھ سکوں گی اس لئے وہ آپ سے ملے گا وہ آپ کے پاس آئے گا اس کو سمجھائیں اس بیوہ کو اس کا گھر واپس کر دے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس طرح کی کوئی باتیں تھیں میں نے word to word آپ کو نہیں بتایا لیکن اس طرح کی باتیں تھیں جو اس نے کہیں میں سمجھ گیا اب میرا کردار اس میں یہ آگیا تھا کہ آپ بیچ میں ان سے بات کریں میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو بجھے کہتی آپ نے گھر دیکھ لیا وہ تھا گوائے گھر میں نے کیا دیکھنا میں نے تو عالت ہی غراب تھی میں نے ڈرتے ہوئے کہا ہاں جی دیکھ لیا تو مجھے کہتی ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیجئے گا ہم لفظ اس نے یو کیا ہم جب یہاں سے چلے جائیں گے آپ پھر سے دیکھ لیجئے گا اور نصیم سے کہیے گا وہ آپ کو دکھا دے گا نصیم آ گیا یہ وہ ساری باتیں تھی اس کی اور میرے جو بیچ میں ہوئی تھی میں جنات کے ساتھ انوال تو رہتا ہوں لیکن اس حد تک نہیں میں خود بھی ذرا ڈرہا ہوں میرے استاد بھی ہیں اور میں نے ان سے بھی ساری بات کر لی ہے خیر انہیں مجھے حوصلہ بھی دی انہیں کہا ڈرنا نہیں اور یہ سارا ہو گیا بہت ساری باتیں میں نے سکپ کر دی ہیں تو اس نے میری ساری بات سن کے روح پڑھا نا اس کے آنسوں نکلائے میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتا ہے آپ سچ کہتے ہیں میں ایسا نہیں تھا پہلی دفعہ ہوا ہے میرے اندر یہ لالا چاہیے اور میں نے لالچ میں کیا یہ بھی کسی کے کہنے پہ کی ہے کس نے مجھے مشورہ دیا تھا ایسے ایسے کر لو تمہاری طاقت بھی ہے اس پہ کبزہ کر لو یہ ہے یہ اور میں کر بیٹھا ہوں اور واقعی میری بچی بہت بیمار ہے اور اس کے بعد میری بہن اور اس کے بعد میری فیملی میں ایسا نہیں تھا لیکن لالچ میں میں اندھا ہو گیا تھا لیکن آپ نے میری آنکھیں کھول دیا میں ہاتھ جوڑ کے مافی مانگتا ہوں میں نے کہا یا بھائی مجھ سے کیوں مافی مانگ رہے ہو مافی اس بیوہ سے مانگو جس کے ساتھ آپ نے کیا جو مجھے میسیج ملا ہے میں آپ کو میسیج کرنو یہ کر رہا ہوں اس نے کہا میں بیوہ سے مافی مانگنے کو تیار ہوں میں اس کا گھر آج ہی اس کو واپس کروں گا اس کے پاؤں پکڑ کے اسے مافی مانگ ہوں گا اور میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جو میرے آنسوں نکلے ہیں یہ میرے وہ آنسوں ہیں جو میری معافی کے آنسوں ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا میری آنکھوں پر پٹی بند گئی تھی خیر اس کو اپنی واقعی غلطی کا جنون احساس ہو گیا تھا اس کے بعد وہ گیا اس نے اس عورت کے پاؤں پکڑے بیوہ کو منایا اس کے گھر لے کے گیا گھر کے اس کی چابیشہ بھی اس کے حوالے کی اور سارا کچھ اس کو کر دیا اور اس کی بیٹی بھی بلکل ٹھیک ہو گئی اس کی جو بہن تھی وہ اوپر رہ رہی تھی اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو سارے معاملات اس طرح ہو گئے وہ میرے صدر آپ تیرا میں میرا اور اس کے بعد کہتا ہے مدر صاحب اللہ کا شکر ہے میں میرا ایک من پہ بوجھ تھا میرے دل پہ بوجھ تھا وہ ہلکہ ہو گیا ہے میں اب ریلیکس ہو گیا ہوں میں نے سب کچھ وہ کر دیا ہے اللہ نے مجھے بچا لیا میں غلط کرنے چاہ رہا تھا بہرحل وہ جو بھی تھی میں ان کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا تو آپ گھر دیکھنا چاہیں گے جس کے لیے آپ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا وہ پرانا میرا گھر ہے یہ میں نے کس سے خریدا تھا یہ بہت پرانا ہے اس کی تاریخ ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا ہاں میں نے دیکھنا ہے کیونکہ میرے دل میں تو تھا اس نے کہا تھا آپ کو نصیم صاحب دکھا دیں گے پھر نصیم صاحب آئے انہوں نے مجھے گھر دکھایا بہت خوبصورت تھا خوبصورت اس طرح تھا کہ تھا کہ پرانے طرح کا بنا ہوا تھا اس کی در و دیوار پرانے دور کی تھی دروازے پرانے دور کا تھا میرے ذہن میں تھا کہ پرانا کوئی پروگرام اگر میں شروع کروں گا جس میں تاریخی گھر جو پرانے دور کے بنے ہوئے تھے وہ میں دکھاؤں گا اس وجہ سے میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا پھر انہوں نے میری کافی آؤ بغت کی نصیم صاحب نے کھانا شانا کھلایا پیار دیا اور وہ فیملی نیچے والی چلی گئی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تو انہیں کام نہیں رہ سکتے اس کی جو بہن تھی وہ اللہ والی تھی ان سے بھی ملے ملاقات ہوئی بہت آہستہ بولتی تھی دھیمہ بولتی تھی ان کو کوئی مسئلہ تھا جنات سے ان چیزوں سے وہ اللہ والی پرسکون بندی تھی وہ وہاں پہ رہی اور اس کے بعد وہاں پہ دوبارہ کوئی واقعہ نہیں ہوا میری وہ جو ملاقات تھی ان کے ساتھ اوپر کھڑے ہوکے اسی کمرے میں اس پورشن میں جو باتیں ہوئی تھے اس میں انہوں نے مجھے یہی کہا تھا نصیمہ صاحب آپ کو گھر دکھا دیں گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو میں نے اس طرح کے کوئی بات نہیں کی تھی کہ آپ کا میرا دوبارہ آمنہ سامنا ہو سکتا ہے یا میں آپ کو دوبارہ مل سکتا ہوں میرے اندر نہ ہمت تھی نہ میں نے بات کی انہیں خود سے ہی زیادہ باتیں کی اور میں نے ہاں میں ہاں ملائی کہ ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں اور گردن ہلا دی اور ان نے مقصد بتا دیا تھا اور اس طرح کا مقصد ان کا حل ہو گیا اس بیوہ کو اس کا گھر مل گیا تھا جہنمن اس نے دے دیا تھا وہ تڑوانے کی نیتیت ختم ہو گئی تھی پوچھ میں بھی نہیں سکا تھا کہ آپ وہاں پہ رہتے رہیں آگے بھی رہیں گے وہیں پہ رہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں کیونکہ میں ڈرا ہوا تھا سچی بات ہے اس وقت کتنی بہادری نہیں تھی دندگی کے دیکھیں پرانا دوہ در ساتھ آٹھ کی بات بتا رہا ہوں اب کتنے سال ہو گئے ہیں بہت کچھ پنگے کر 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 کے آن تک پہنچا ہوں اس وقت بہت کمزور تھا ڈرتا بہتا بہرحال وہ معاملہ ان کا حل ہو گیا لیکن آج بھی وہ مجھے معاملہ وہ کہانی ہے جو یاد ہے اس طریقے وہ بالکل ایک نارمل عورت تھی صرف آنکھوں سے پہچانے گئی تھی کسی کے بھی سامنے ہو گئی اس کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا وہ بالکل ایک نارمل عورت تھی صرف جو عملیات اور روحانیں جانتے ہیں وہ پہچان سکتے ہیں اس کے آنکھوں سے کہ یہ ایک انسان نہیں جن ہے جو انسان کا روپ دھار کے کھڑی ہے باقی بالکل ایک نارمل لباس تھا وہیں جو اچھا یہ لوگ لباس جو پہنتے ہیں اسی علاقے کی طرح پہنتے ہیں تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے روپ اس لیے دھارتے ہیں کہ جس محلے جس علاقے میں یہ روپ دھاریں گے الگ ڈریس پہنیں گے تو لوگ چونکے دیکھیں گے یہ کون ہے تو اس لیے ایسا ڈریس پہنتے ہیں ایسا لباس پہنتے ہیں بلکل مکس اپ ہوتا ہے لوگ ان کو دیکھے کہتے ہیں رنگ بھی وہی ہوتا ہے گندمی رنگ کالا رنگ ساملہ رنگ اسی علاقے کا تاکہ کہ لوگ زیادہ دھیان نہ دیں وہ کہیں گے ہماری طرح کا ہی کوئی بندہ یا بندی ہے بلکل وہی ہے تو ایسا ہی اس نے اپنا ہلیہ بیان کیا تھا لیکن اس کے بعد زندگی میں میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس طرح کی مخلوق سے تو بہت ساری ملاقاتیں ہیں بہت سارے واقعاتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے کسی سٹوری میں میں آپ کو سنا دوں گا لیکن آج بھی زیشان میں کبھی بات ہوتی ہے یہاں پاکستان سے آنے سے پہلے امریکہ آنے سے پہلے جب میں پاکستان میں تھا زیشان کے ساتھ مسلسل رابطہ تو تھا وہ ملتان میں میں لاہور میں تو جب بھی یہ کبھی باتیں ہوتی تو وہ اس واقعے کو ذکر کرتا تھا وہ کہتا تھا ساری جی دیکھی تھی میں نے یار مذہر بھائی وہ دیکھی میں نے بھی تھی کہہ رہا ہے وہ واقعی پتہ نہیں برحال یہ ایک زندگی کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا زیشان سے میں نے پوچھا تھا میں نے کہا وہ مجھے اکثر کہتا ہے نا دیکھی میں نے بھی تھی میں نے کہا آپ نے کیسے دیکھی تھی تو اس نے مجھے جو بتایا تھا اس کا تو آنا جانا رہتا تھا اس لڑکے کے ساتھ اس کا رابطہ تو تھا تو میرے ساتھ جو بیچ میں گیپ آیا تھا میں تو آفیس کی طرف جاتا تھا تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ ہم گئے تھے ان کے گھر میں تو وہاں سے گزر رہے تھے اس لڑکے کے گھر میں جو گزر رہے تھے تو اس لڑکے نے بتایا تھا کہ یہ ہیں وہ جو ان کی بہنیں اوپر رہتی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے وہ اندر داخل ہو رہی تھی میں نے صرف اتنا دیکھا تھا اس سے زیادہ نہیں اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا یہ ہیں جو اوپر رہتی ہیں لڑکا اسی محلے کا تھا آنا جانا ان کے ساتھ تھا اس کے روز کے تعلقات تھے روز ان کے پاس جا کے بیٹھا بیٹھا آتا جا بیٹھا بیٹھا وہ لوگ اس کی طرح ویلیو بن گئی تھی کیونکہ تارف اسی کی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ ٹی وی والے جو آئیں ہیں اس لڑکے کی ویسے آئیتیں جو اس محلے میں رہتا تھا اس کی ذرا ویلیو ہو گئی تھی تو ملنا ملانا ہو گیا تھا تو اس نے زیشان کو دکھایا تھا اس کو زیشان چھوڑنے کیا تھا کہ یہ ہیں جو ان کی بہن اوپر رہتی ہیں جن کو مدر صاحب اس دن مل کے آئے تھے تو یہ کہانی تھی جی جو آج میں نے اپنی زندگی کیے کہ ایسی کہانی جن کو میں بھول نہیں سکتا ایسی اور بھی بہت ساری انشاءاللہ آگیا آپ کو سنا ہوں گا آپ لوگ بھی اپنی کہانییں بھیجے ہیں انشاءاللہ آپ کی کہانی کو پروگرام ہورر سٹوری کا حصہ بناؤں گا میرا ورس اپ کا نمبر اس پہ کہانی کو بھیجنا ہے پلس نائن ٹو تری ون تری ڈبل سکس ٹرپل فائیو ڈبل زیرو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو اس پہ کہانی لکھے بھی بھیج سکتے ہیں اور کہانی وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اپنے اینڈ پہ لفظ سٹوری سٹی او آر وائی سٹوری لازمی لکھنا گا سٹوری لکھنا بھول جائیں گے تو کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے گی آج کی ہورر سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا رہے سرہ خیالہ کیے گا خدا حافظ